زیلنسکی جو چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا ان کی جو شرطیں ہیں پوتن سے منوا دے پوتن کیوں ایسی شرطیں مانیں گے جو ان کو لے گا کہ ان کے دیش کی لیے ٹھیک نہیں ہے زیلنسکی بھارت سے کہتے ہیں کہ آپ رشیہ سے بولو کہ میری شرطیں مانگ لے ہم یہ نہیں کریں گے اگر ایک honest position سے آئیں گے زیلنسکی تو بھارت definitely رشیہ کو influence کر سکتا ہے زیلنسکی ٹھیک ہے کہتے رہے آپ مجھے میرے ساتھ آجائیے میرے پالے میں آجائیے یہ تو یہ کہتے ہیں نا میرے پالے میں آجائیے آپ رشیہ کو چھوڑیے ہم اپنے national hit دیکھیں گے زیلنسکی جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا بہت بھاری influence ہے رشیہ پہ ہمارا بہت بڑا economic relation بھی ہے ان سے trust بھی ہے اور ہم رشیہ کو message پوتن کو کچھ حد تک سمجھا سکتے ہیں پرنتو زیلنسکی جو چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا ان کی جو شرطیں ہیں پوتن سے منوا دے کوئی دیش اپنے hit کے علاوہ کام نہیں کرتا پوتن کیوں ایسی شرطیں مانیں گے جو ان کو لے گا کہ ان کے دیش کے لیے ٹھیک نہیں ہے زیلنسکی بھارت سے کہتے ہیں کہ آپ رشیہ سے بولو کہ میری شرطیں مانگ لیں ہم یہ نہیں کریں گے پرائم منسٹر موڈی نے clearly کہا ہے ہم ایک پکش یا دوسرے پکش ایک دیش یا دوسرے دیش کی war میں نہیں involved ہیں ہم involved ہیں on the side of peace ہم شانتی کی طرف ہیں اور شانتی کی جو common sense بنتی ہے اس میں بنے گا کہ ان دونوں دیشوں کو adjust کرنا پڑے گا اب امریکہ کہے امریکہ بھی ہم سے کہتا ہے کہ آپ رشیہ آپ کتنی اچھی دوستی ہے رشیہ سے بولو جنگ روکے رشیہ کہتا ہے میں روک دوں گا پر بات ہے کہ کن کی شرطوں پہ امریکہ ہم سے کہتا ہے ہماری شرطیں ہیں آپ پوتن کو بولو یہ شرط مان جائے پوتن ایسے کسی دوسرے دیش کی شرط تو نہیں مانیں گے اور نہ ہی ہم ایسی شرط لا کر کے اس کو دیں گے پرنتوہاں اگر ایک honest position سے آئیں گے زرنس کی تو بھارت definitely رشیہ کو influence کر سکتا ہے جہاں تک بات ہے کہنے کی ہماری economy رشیہ کی economy کو support کرتی ہے اور اگر ہم تیل لینا بند کر دے تو رشیہ کی ایک وانی دھوست ہو جائے گی تو زرنس کی کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ہم تیل لینا بند کر دیا رشیہ سے ہماری اپنی economy ٹھپ ہو جائے گی رشیہ سے جو ہم تیل لے رہے ہیں وہ اپنے interest پہ لے رہے ہیں ہم رشیہ کو کوئی favor نہیں کر رہے ہیں ہمارے دیش کے حط میں ہے کہ سستا تیل ہمیں کچھا تیل ملے اب زرنس کی ہم سے کہتے ہیں کہ آپ ان سے تیل لینا بند کر دو تاکہ یہ رشیہ کی economy ٹھپ ہو جائے گی ہاں جی ٹھپ ہو جائے گی پر میری بھی تو economy ٹھپ ہو جائے گی تو زرنس کی جو اپنے وچار رکھ رہے ہیں وہ اتپکے وچار بھی رکھ رہے ہیں زرنس کی نے یہ بھی کہا کہ balancing ایک ہے اسے باہر نکلنا ہوگا اور یوکرین کو support کرنا ہوگا بھارت نے ہمیشہ کہا ہے اور ساری جنگ میں دنیا بھر میں ہم کسی ایک کی طرف داری نہیں کرتے ہیں جس پکش میں ہم ہیں وہ ہے شانتی کا پیس کا اور وار کو رکھنے کا تو زرنس کی ٹھیک ہے کہتے رہے آپ مجھے میرے ساتھ آجائیے میرے پالے میں آجائیے یہ تو یہ کہتے ہیں نا میرے پالے میں آجائیے آپ رشیہ کو چھوڑیے ہم اپنے national hit دیکھیں گے رشیہ ہمارا اچھا مدر strategic trust بہت پرانا relation ہے تو ہم کسی کے پالے میں نہیں کھیلیں گے ہم شانتی کو promote کریں گے صرف پی ایم مودی پولینڈ اور یوکرینڈ کے دورے پہ گئے ہیں اور وہاں سے وہ یہ شندیج دے رہے ہیں کہ ہم گودگی دھرتی سے آتے ہیں ہم یودہ میں بشواس نہیں کرتے ہمیں شانتی چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں شانتی جی ہاں بالکل جو پرائیمیسٹر مودی کہہ رہے ہیں بات آج کی دنیا میں کوئی اور نیتا نہیں کہہ رہا ہے اور کسی اور دیش کے پاس ایسا لیگسی ایسا بیگراؤن نہیں ہے جو انڈیا کے پاس ہے آج کی دنیا میں آپ دیکھئے جو بھی دیش ہیں بڑی پاورز امریکہ یورپین پاورز فرانس جرمنی انگلینڈ چائنہ روس اسرائیل یہ سب کیول اور کیول یودھ اور مسل اور ڈومیننس کی بات کرتے ہیں کوئی دیش کا لیڈر آج کی دنیا میں شانتی کی بات نہیں کرتا میڈل پات کی بات نہیں کرتا پرائیمیسٹر مودی کرتے ہیں اور وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جیسے وہ کہتے ہیں کی ہم بدھ ٹیگور سوامی ویوکر ند مہادمہ گاندی کے دیش ہیں پوری دنیا کو پتا ہے ہماری وراست اور اس وراست کو ہم ریپیٹ کر کے اور ہم کہتے ہیں کی یہ ہم اس راہ پہ چلنا چاہتے ہیں اس راہ پہ ہم چل رہے ہیں ہماری ڈپلومیسی تو دنیا سنتی ہے کیونکہ کامن سینس میڈل پات کی بات اس سمیں کوئی نیتا نہیں کر رہا ہے بڑے دیشوں کا اور ایسے میں پرائمیسٹر موڈی بات کرے تو دنیا سنتی ہے دنیا سمجھ بھی رہی ہے اور ہماری اکانومی بڑھ رہی ہے تو ہماری بات کا وزن بڑھ گیا ہے